ہیلو بچے تو کیسے ہیں؟ ملک بہت زیادہ خوش ہو رہی ہے آپ لوگوں سے باپس اپنا آگے The Rise of Nationalism in Europe کے پارٹ 6 پہ ہاں 6 پہ آگئے فرینکفورٹ پارلیمنٹ اپنی ٹاپک کا نام ہے دیکھتے ہیں اس ٹاپک میں یہاں سب کیا لکھا ہے جو پارلیمنٹ کا نام لکھائی In German region there were a large number of political association whose member were middle class professional, business man, prosperous artisan Germany کے اگر بات کریں تو وہاں پہ بہت سارے political association تھی ملک بہت پولٹیکل گروپس تھے جس کے member کیا تھے؟ جس کے member کیسے لوگ تھے؟ Middle class professional, middle class professional جیسے teacher, lawyer وغیرہ, business man prosperous artisan کلاکار تھے ملک بہت پروسپیرز اینی امیر ملک اچھے خواہ سے تو پولٹیکل پارٹیز میں ایسے ایسے لوگ تھے ہیں نہیں سمجھدار لوگ تھے کل ملا کے وہ سارے they came together in the city of Frankfurt وہ سارے city of part ملک بہت فرینکفورٹ city میں آئے and decided for an all German National Assembly انہوں نے سوچا کہ ہم تو German National Assembly کو vote دیں گے ہم اس پارٹی کو vote دیں گے on 18th میں 1841 تو یہ ایک پارٹیکلر ڈیٹ ہے اس دن 831 831 elected representative مارچ جنہ فیسٹے پروسیشن وہ جلوس میں انہوں نے participate کیا to take part in the Frankfurt parliament تاکہ وہ جا کے parliament میں بیٹھیں گے which was convened اور وہ جلوس یا parliament میں جو بیٹھے تھے وہ parliament کہا تھا church of Saint Paul ملکہ کچھ چرچ میں تھا لوگ پوزہ کرنے گئے تھے یہ لوگ بیٹھنے نہیں لوگ پوزہ کرنے چاہتے ہیں بیٹھنے گئے تھے parliament بنا لیا تھا وہاں پہ میں بھی فاغ تو ہزتا رہتا ہوں they drafted a constitution for a german nation وہاں انہوں نے constitution لکھ ڈالا اب یار یہ اتنی جلدی کیسے لکھ دیتے تھے اپنے تو سالوں لگ جاتے ہیں یہ لوگ تو وہاں جاتے ہی لکھ دیا this german nation was to be headed by a monarchy subject to a parliament اور اس german nation کو headed یعنی اس کے اوپر headed یعنی کون راج کرے گا راجہ پر اس کے اوپر parliament ہوگا بھائی راجہ کو سلاہ مشہورہ کرنا ہوگا سلاہ لینی پڑے گی parliament سے راجہ تو ہوگا پر parliament بھی ہوگا فریدرک ویلہم فورت king of pressure was offered the crown on these terms تو وہاں کے راجہ کو فریدرک ویلہم فورت کو بولا گیا یہ یہ شرطیں اور آپ کو ان شرطوں پر راجہ بننا آگے گا بٹی ریجیکٹی اس نے بولا ہٹا زاون کی گھڑا باتی ہو جہاں آپ نہیں accept کریں گے بٹی ریجیکٹی تو offer and join other monarch to oppose the elected assembly وہ elected assembly کے خلاف چلا گیا بولا میں نہیں مانوں گا میرے کو پوری کی پوری دیری ملک چاہیے ممی کی گول روٹی گول پاپا گول ممی گول مجھے تو سب کچھ پورا چاہیے گول گول مجھے parliament نہیں چاہیے separation of may revolution اب may میں جو revolution ہوا تھا اسے روکا کیسے گیا یہ جو دیکھ رہے ہو نا دیکھو یہ may میں ہوا تھا اپنے پڑا نا یہ دیکھو یہ تو بڑا 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 18 میں دیکھو دیکھ رہے آئے اوپر کر دیا میں نے اب اس کو روکا کیسے گئے یہ رہا topic the position of the aristocracy and the military to the parliament grew stronger تو جو لوگ position میں aristocracy اور military کے the position of the aristocracy and military to the parliament grew stronger تو جو aristocracy اور military aristocracy جو powerful لوگ تھے جو military کے لوگ تھے وہ parliament کے خلاف تھے بہت طریقے سے بہت بہت طریقے سے اس کے خلاف تھے کون ملکہ پارلیمنٹ کے against کون کون تھے aristocracy یعنی powerful لوگ اور military کے لوگ تھے تم جانتی ہو meanwhile the social base the parliament eroded because it was dominated by the middle class لیکن parliament کی دھجیاں اڑ گئیں کیونکہ parliament middle class سے بھر گیا تھا کوئی گریب تھا کوئی امیر تھا صرف middle class بھرے ہوئے تھے تو middle class registered the demand of worker تو middle class نے worker کی demand ماننے سے منہ کر دیا بھائیسا parliament تو ہوتا جب سب کو برابنی ملے پر middle class تو اپنی چلا رہی ہے انہوں نے worker کی demand ماننے سے منہ کر دیا اور worker اور art سپورٹ دینا بند کر دیا نکل پہلی پھرشت میں finally troops were called in انت میں سینہ کو اندر بلایا گیا اور assembly کو ختم کر دیا گیا اسیمبلی کو ختم کر دیا گیا انہوں نے سینہ جو بھی ہوتا ہے نا لوگوں کو بلایا گیا ومن also participate in large number in the liberal movement اور تو نے بھا participate کیا تھا ہم بھی participate کریں گی چل پھلی لی پسٹک تو لگا in spite of that they were denied the voting right پر عورت کو voting right نہیں ملے اس سمئے نہیں ملتے تھی during the election of the assembly بولا نہیں آپ voting right نہیں مل سکتے بھابی جی اور کچھ مانگ لو نا when the frankfort parliament confirmed in the church of st. paul frankfort parliament کہا پہ ہو تھا میں بتا آپ sent paul کے church women were allowed only as observer اور صرف کھڑی ہو سکتی تھی visitors gallery میں ملتہ تم کھڑے رہو اور دیکھو عورتوں کو زیادہ عزت نہیں دی جاتی تھی although the liberal movement were suppressed by the conservative forces but the older order could not be restored حال جو liberal movement جو کھلی سوچ کی بات چل رہی تھی وہ conservative نے روک دی پر پھر بھی پر بھی نئے لوگ کو روک تو دیا پر بھی پر بھی چیز واپس نہیں آ پائیں اس طریقے سے in the year after 1848 1848 کے راجاؤ کو سمجھ آیا کہ ہمیں کچھ concession کچھ بات ماننی پڑیں گی اور ان کو فائد دینے پڑیں گی liberal nationalists کو کھلی سوچ والو کو تب ہی revolution اور repression کی cycle روکے گی revolution بار بار دنگ ہو رہے تھی repression رکا وٹ آ رہی تھی تو monarchy نے راجاؤ انہیں liberal nationalists کی بات ماننے سے بول دیا ٹھیک ہے پگھلے تو اپنا ہی لونڈ آئے مان لیتے ہیں hence the monarchies of central and eastern Europe began to introduce changes which had already taken place in western Europe before 1850 تو جو راجہ تھے central اور eastern Europe کے وہ changes لانے لگ گئے ایسے changes جو پہلے سی western Europe میں آ چکے تھے 1815 سے پہلے اور 1848 کے بعد لارہ تھے سالے servdom and bonded labor was abolished both in the hebsburg dominion and in Russia جو labor بندو بندو مزدور ہی تھی ختم کر دی servdom labor اور bonded labor ختم کر دی both in the hebsburg dominion جگہ کا نام وہاں بھی ختم کر دی hebsburg رول granted more autonomy loo the hungarian جو hebsburg ruler تھے انہوں نے بہت زیادہ آزاز ہی hungarians کو 1867 میں Germany 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 can the architect can the army the architect of the unification بنی ایسے تین unification ہے اس chapter میں پہلے ہم جرمانی کا پڑھیں گے بہت زیادہ ڈھیان سے آفٹر 1848 nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution 1848 کے بعد جو nationalism تھا Europe moved away from its association with democracy and revolution آگے بڑھ تھا جو آ رہا تھا democracy اور revolution کے ساتھ تو Europe میں nationalism آ رہا تھا اس میں democracy بھی چاہیئے تھی revolution بھی چاہیئے تھے بدلاؤ چاہیئے تھا the conservatives now promoted national sentiment to capture state power جو conservative پرانی سوچ والے تھے وہ national sentiment بھاؤنہ جگہ رہے تھے دیش کے لئے تاکہ انہیں power مل سکے لوگوں کے اندر بھاؤنہ جگہ کر end to achieve political dominance over Europe اور ان کی political dominance اور پوری politics پر ان کا راز ہو Europe کی لوگوں کی بھاؤنہ کے ساتھ کھل کر یہ وہاں پہ راج کرنا چاہ آتے تھے the liberal movement of the middle class in Germany had earlier been repressed by the combined force of the monarchy in the military جو liberal movement یعنی کھلی سوچ کا movement چل رہا تھا جو middle class چلارہ رہی تھی جرمانی میں پہلے کس نے روگ دیا کس نے توڑ مروڑ ساتھ کس نے دیا تھا جمین کے مالک جنہیں جنگ کرز کا جاتا تھا پرشا پرشا نے بولا ہم کریں جو کن نیشنل یونیفکیشن کے لیے پرشا یہاں پہ ہیرو بن کے آگیا تھا آتو وان بسمارک یہ اپنا مجدار ہیرو آدمی کا نام تھا آتو بسمارک چیف آرمی اور بیورو کریسی کی جو گورمن کے آفیش سے ریلیٹیڈ رہتے ہیں ان لوگوں سے مدد لی سرکار میں جو آفیس ہوتے ہیں ان سے مدد لی آزاد کرنے کے لیے تین لڑائیاں لڑی گئیں سات سال وں کے سات اور فرانس کے سات the wars ended in Persian victory اور آخر میں Persian جس قوم نے اپنا ہی رکھا تھا وہ جیت گئے سات سال تک لڑائی لڑی تین war ہوئے پھر بھی Persian جیت گیا and completed the process of unification اور unification کا process complete ہو گیا 10 10 the Persian king William first was proclaimed the German emperor اور وہاں کھ بنا دیا گیا William first کو in a ceremony held at Versailles اور یہ جو ریتی ریواز ceremony کہاں پہ ہوئی تھی Versailles میں January 1871 the new state اب جو نئی state بنی نئی پرشا بن کے آئی پرشا مارو پرشا بولنا اسے وہاں the new state placed a strong جانونی چیزیں انہیں بدل دیا گیا جرمنی میں پرشا میزر اور جو پرشا میں ہوا تھا وہ پورے جرمنی کے مارو بن کے رہ گیا کہ جرمنی میں بھی ایسا ہو گا کھل ملا کے پرشا ہیرو تھا اور پرشا میں بھی آٹو آن بیس مارک جو وہاں کا چیف منسٹر تھا اس نے بہت تکڑ تکڑ پروسس کیے سات سال تک لڑائیں چلی سات سال میں تین وار ہوئے پر انت بلا تو سب بلا یونیفیکیشن کا کمپلیٹ ہوا یونیفیکیشن آف اٹلی ہائی 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 اٹلی کا کیس پڑھیں گے اپن اٹلی کو کیسی یونیفائی کیا آگیا during the middle of the 19th century it was divided into seven states 19th century کے بیچ بیچ کی بات ہے it seven states میں divided تھا چھوٹ اسی جگہ تھی سات پارٹ میں divided تھی تو بیٹا اس کو اکتر کرنا تھا ایک سات جو نہ تھا seven states کو out than only sardinia pitmon was ruled by an italian princely house اور ان states میں س sardinia pitmon ایک state تھا italian prince house italian کے راج جو کر رہے تھے sardinia pitmon کو جو north کا area تھا اس state میں سے وہ austrian house empire کے اندر اور beach کا area پاپ کے اندر اور south region تا bourbon kings کے اندر تو کول بلا کے صرف اس جگہ میں تھی جس میں کون تھا italian prince تھا وہ تھی sardinia pitmon ہے ایک سیکسی many regional local variation اوپر سے italian language بہت ساری variety تھی تو اس کو common form لینا تھا italian ایک بھاشا ہو جیسے اپنے بہت طرح بھاشا بولی جاتی تھی italian بھاشا بھی بولی جاتی تھی regional local variation region کے ساب سے تھوڑی بہت الگ الگ تھی italian language میں پہلے اس 1830 جسے پہ مازین plan to put together a program for a unitary italian republic جسے پہ مازین نہیں سوچا اب کچھ program launch کرتے ہیں اس کو unite کرنے کا italy کو the failure of revolution both in 1831 1848 both نے دو بار revolution کیے 1831 اور 1848 میں دونوں میں fail ہو گیا تھا mean that the mental now fell on Sardinia Pitmon ابھی ذمہ داری کس کے اوپر تھی میں ابھی بتایا تھا Sardinia Pitmon کیونکہ وہیں پہ italian prince تھا یہ چارہ ہار گیا ساری ذمہ دار یہ آگی Sardinia Pitmon کے under its ruler king victor immanuel second اور وہاں کے ruler کا نام کیا تھا king victor immanuel second ان political dominance to a unified italy ان کو لگا سب اچھا ہونے والا ہے chief minister kever led the movement to unify the regions of italy chief minister جو kever تھے انہوں نے سوچا اپن کو unify کرنا پڑے italy کو دیکھتے کہہ سے کرتے ہیں he was neither revolutionary nor a democrat not a revolutionary not a democrat he revolution بھی اچھا اس کو بھی italy نہیں آتی تھی french آتی تھی یہ غلط بات ہو گیا سال italy کی unification کی بات کر اور french باشا بول رہے ہو he made a tactful diplomatic alliance with France and thus succeeded and defeating the austrian force in 1859 tactful diplomatic alliance in 3 magical world سمجھ داری سے ایک alliance بنائی فرانس کے ساتھ اور انہوں نے کس کو ہرادی ہے ساتھ میں austrian forces کو مطلب اس نے اور فرانس سے ملکہ کس کو ہرادی آستر forces کو 1859 میں apart from regular troops جو normal troops سینہ تھی وہ تھی ان میں پر many armed volunteer بہت سارے آم آدمی بھی فریانی دنگا تو یہ volunteer بھی جھوڑ گیا اس دنگے میں کس کی leadership کے اندر جسے پہ گیری بیل آگیا in 1860 they march into south italy and the kingdom of two syceles they succeeded in winning the support of the local prison یہ جیسے وہاں گئے تو local prison and the local kisانوں کا support and draw out the Spanish ruler and pich vada pich dek vada 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 victor emmanuel second was proclaimed the king of united italy victor emmanuel second koi italy king man dhia kia in 1861 but in large number of the italian population remained blissfully unaware of liberal nationalists legin baut italian ki italy ki baut 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 population unaware thi جو liberal nationalists ideology جو بھی اچھا ہوا tha اس سے وہ unjant thi کچھ اچھا ہوا پر پتا ہی نہیں پڑھا انہیں probably because of very high level of illiteracy شاید سے انہیں اس لئے نہیں بتا پڑھا کیونکہ اللہ لیٹرے سے یعنی اجیانتہ بہت تھی وہاں لوگ پڑھے لے کے نہیں تھے خیر جو ہوا اچھا ہوا تھوڑا بہت تو غلط ہوتا ہی رہتا ہے ایسے کوئی ٹینشن کی بات ہے نہیں اب ملتا پناہ لیکسر میں تب تک کے لیے بچے بائی بائی